اب آپ کے سامنے سید اسماعیل مبلغ اسلام تمام شلوک اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الكریم ونحنو علی ذالک الامن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادران اسلام میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تحید کے مطابق شلوک بیان کرتا ہوں ایک عیبو نہ دوتیو یتستے نہ بھرمانا وشنو نہ سوریو نہ اگنی چندرہ تارہ کہا ترجمہ وہ ایک ہے دو نہیں اس وقت سے نہ بھرم تھا نہ وشنو تھا نہ سورج تھا نہ آگ تھی نہ چاند ستارے ایکم بھرمہ دویتیم ناستے نہ انے نا ناستے کنچن ویدان بھرمہ ستر منتر ترجمہ خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے اس وقت سے نہ بھرم تھا نہ وشنو تھا اس وقت سے خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ایکم ستھ وپرہا بہو دھاو دھانتی رگویت ادھیا ایک سوکت ایک سو چونسٹ منتر چھیالیس وہ ایک ہی سچ ہے اس کے کئی نام ہے یانتی دیو رتا دیوان پترون یانتی پترورتہا بھوتان یانتی بھوتجا یانتی مدھیا جنوب امام بھگوت گیتا ادھیا اینو شلوک نمبر پچیس ترجمہ جو بھوتوں کو پوجے وہ بھوتوں کو پائے جو پتروں کو پوجے وہ پتروں کو پائے سنم کے پجاری سنم سے ملے ہمارے پرستار ہم سے ملے نا ماتا نا پتا تسیا نا بھراتا نا چما تلاحا نا پترو پی کلترمچا نا پاؤترو نا چا پتری کہا شیو گیتا ادھائی اٹھارا شلوک نمبر سترہ اس کے نا ماں ہے نا باپ ہے نا بھائی ہے نا مامو نا بیٹا نا بیوی نا پوتا نا پوتی کلو پنچا سہا سرانتے جایتے ورنہ سنکرہا کلو پنچا سہا سرانتے وشنو تشدی میدنم سریمت بھگوت پران نارد منی کا قول کلیو کے پانچ ہزار سال بعد ورنہ سنکرہا ہو جائے گا اسی کلیو کے پانچ ہزار سال بعد وشنو کا مہا اتار ظاہر ہوگا جپس طپم برثم تیرتم یگنو دانو تدی وچا گروہ تتوانہ بگنایا سروم ویرثم بھویت پریے گروہ بھوت تتوام برثم کوئی جب کرے تب کرے یگن کرے تیرت کرے یگن کرے اور دان کرے یہ سب اچھا ہے اگر گروہ کی بات کو نہ مانے تو یہ سب بیکار ہے یہاں شاستر ویدی مدھ سروجیہ ورطے دے کامہ کارتہا نہ سا صدی مواپنو تھی نہ سکھم نہ پرانگتیم بھگوت گیتہ ادھیا سولہ شلوک نمبر تیویس اگر کوئی شخص شاستر ویدی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے نہ اس کو صدی پرابت ہوگی نہ سکھ ملے گا نہ اس کو مکتی ملے گی نہ کاشٹے ویدتے دیوان نہ پاشانے نہ مرنمائے بھاوے نہ ویدتے دیوان ید بھوم تد بھواتی کسیب سموتی خدا نہ لکڑی میں ملتا ہے نہ پتھر میں نہ مٹھی کے اجسام میں خدا انداز سے یا دھیان سے ملتا ہے تیرتے دانے تپو یگنے کاشٹے پاشانے کے شدہ شیوم پشتی مڑا آتما شیو دےے پرتشتے تہا او دوت گیتہ خبروں یا مقدس مقاموں کی خیر خیرات میں خبروں یا مقدس مقاموں کی زیارت میں خیر خیرات میں عیسار و قربانی میں اور لکڑی کی اور پتھروں کی مورتیوں میں انسان جاہل انسان اللہ کو دونتا ہے حالانکہ اس کا اللہ اس کے دل میں بیٹھا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا یہاں سے رسالت معاب حضرت محمد نصطفی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شلق بھرمہ کرتا شیوہ سہسر نامسو مورتن جیا سوکش متنور جگت ویاپی جگت گرو بھوشہ پرانٹ رحمانی طاقتوں کا حامل رحیمی صفتوں سے معمور مالکی اعصاف کا محضر بنا ہوا دائمی حیات والا اپنے لطیف جسم کے ساتھ تمام عالم میں بھرا ہوا جگت گرو یعنی ورلڈ ٹیچر یعنی سرور عالم ہے شمبلگرامے مکشسیہ بھرمہنسیہ مہاتمنہ بھونے وشنو ششہاکل کی ہیں پرودھرا بھوشیتی سریمت بھوگت پران ادھیائدو اسکند بارہ شلوک نمبر اٹھارہ ترجمہ شمبلگرام یعنی مکہ شہر میں بھرمنوں یعنی خریش کے سردار گھرانے میں پیدا ہوں گے وہ عبداللہ کے بیٹے کل کی آتار بھوشی میں آئیں گے وشنو اششوطہ دیوم دشنو دراجارہ مردنم سمتی پرمانندم کل کے وندے جگت گرو کل کی پران ادھیائدو شلوک نمبر دو عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جو بروں کو اور بودائی کا خاتمہ کرنے کے لئے ظاہر ہوں گے اور وہ آمنہ کے لال ہوں گے جو کل کی آتار سارے جگت کے گروہ ہوں گے میں ان کو سلام کرتا ہوں دو دشا شکل پکشت سیا مادھوی ماسی مادھو جاد ددرشتو پترو پترو حرشت مانشو کل کی پران ادھیائدو شلوک نمبر پندرہ چاند کی بارہوی تاریخ ہوگی موسم بہار یعنی ربیل اول کا مہینہ ہوگا اس وقت کل کی آتار کا جنم ہوگا یہ تصمیر انترے ملیچ آچارے نہ سمن بھی تہا محمد اتھی کیا تہا شششا کا سمن بھی تہا بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر پانچ ایک اجنبی ملک اور زبان معلم کا روحانی اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نورپس چیوہ مہادیو مرسلہ نیواسی نم گنگا جلیس چیہ سنسنا پیا پنچ گویا سمن بھی تہ بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر چھے راجہ بھوش نے مہادیو یعنی ملائکہ سیرت رکھنے والے یعنی عربستان میں رہنے والے کو آبرد گنگا یعنی پنچ گویا سے اسنان کرا کر تمام گناہوں سے پاک ٹھہرا کر دلی ارادت سے نظر و نیاز پیش کر کے ان کی تعظیم کی ایونی سبرو متہا پرابتوان دیتی وردنہا محمد اتھی کے آتا ہا پیشہ چکرتی تت پراہا بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر بارہ آپ کی بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگی اور آپ بروں کا خاتمہ کرنے کے لئے ظاہر ہوں گے اتیش رتوہ نرپس چیوہ سودے شان پنراغمت مہا مدستہ تحسارد سندو تیر مپایئیو بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر چودہ ان قریب ہمارے دیش میں یعنی ہندوستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھائیت مک شکتی ظاہر ہوگی اسطہ پتم تیش چا بھومت دے تترو شرمدہ تت پراہا مدہ ہنم پرام جاتم تیشم تیرد سمم اسمورتم بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر باویس خائم کیا گیا بھومی یعنی دنیا کے درمیان مدینہ شہر لوگوں کی تیرت یعنی زیارت کے لیے لنگت چھے دی شکاہ انہا شمشرو دادی شدو شکاہ اچھا لاپی سروہ بھکشی بھوشیتی جنو مم بھوشہ پران ادھائی تین کھان تین شلوک نمبر پچیس وہ ختم کیے ہوئے ہوں گے بغیر چوٹی والے داڑی کو بڑھانے والے داڑی رکھنے والے اور انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے ازان دینے والے ہوں گے اور سب حلال چیزیں کھانے والے ہوں گے اس گھر کے آٹھ چکر کریں گے اس کے نو دروازے ہوں گے وہ دیوتاں کا شاعر ہوگا جو ایدیا ہوگا جو سرگ کے سمان جگمہ گاتا رہے گا احمد ہی پیتوہو پرمیدہ مرتسی جگرہا اہم سوریہ ایواجنی سامویت پرپاٹک دو دشچیچے منتر آٹھ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پر حکمت شریعت حاصل کی جس سے میں سورج کی طرح روشن ہوں ادم جنہ اپشروطہ نراشم سے استوشتے ششٹیم سہاسر نواتیم چا کوروما آروش امیشو دا مہے اتھنویت کھان بیس سکت ایک سو ستاویس منتر ایک اے لوگوں احترام سے سنو تعریف کیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا جائے گا ساٹھ ہزار نووت دشمنوں میں ہم اس ہجرت کرنے والے یعنی ایمن پھیلانے والے کو حفاظت میں لیتے ہیں ایسا روشی امامہ شتم نشکان دسسر جہا ترینی شتان یروتام سہسا دشا گنام اتھنویت کھان بیس سکت ایک سو ستاویس منتر تین اس برماتمہ نے روشی امامہ کو دس سو سونے کے سکے اور دس ہار تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں دی دی ہیں ننسوہ میں تھے یو دیوشیو نما نما محمد آئے چا نما بیم آئے چا نما محمد آئے چا نما بیم آئے چا نما اگر آئے چا تب شانت آیا ویاس اپنی شد سلام ہو چاند جیسے چہرے والے کو سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہو شیر کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو مالک کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو رحیمی طاقت رکھنے والے کو یہ مانوہ بگت راگا پرورگیا محمدم دھرما گرو ستتم اسمرنتی دھیانے نتنہت کلمشم چتناستے ماتو پیو دھر رسم نپناہ پیو انتی ویاس اپنی شد جو انسان غصے کی برائی کو چھوڑ کر اور سب سے مو موڑ کر اقوام عالم کے حادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم یاد کرتا ہے تو اس دھیان سے اس کے جان کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے نہ اس کو اپنر جنم ہوگا نہ وہ دوبارہ ماں کا دودھ پیے گا ابتدا میں جس وجود سے یہ کائنات علم بنا اور جس سے اس کا عیادہ ہو رہا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے ساتھ ہر شئی کی ربیبیت کا سامان رکھتے ہیں یہ جگت جہاں سے پیدا ہوا اور وہ پالا جا رہا ہے اور جہاں فانا ہو رہا ہے اس مقام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پربروام شردہا شت مدینہا سیام شردہا شتم بھویش شردہا شتات گائیتری منتر یجیرویت ادھائے چونتیس ادھائے چھتیس منتر تین اور چوبیس اوم آسمان اور زمین اور اس سورج کے برابر روشنے رکھنے والا دیو ہے اور وہ سب دنیا کا پالن کرتا ہے جس سے اس جان میں عرفان پیدا ہوتا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں غیر کی نہیں جس نے اس سنسار کو بنایا وہ نور ہے بشین نور تمہاری ہدایت کے لیے خبیو اور عزیز بن کر آیا تم اس پر درود پڑھو تم اس پر درود پڑھو یہ سنسار میں آ کر وہ سینکڑو برستک بصیر رہے اور سینکڑو برستک سمیر رہے اور سینکڑو برستک اپنے کلام سے حادی رہے اور سینکڑو برستک ملک شام شہر مدینہ میں سینکڑو برستک وہ آرام پاتے رہیں تیری تعریف دنیا میں خائم و دائم ہے حطوہ پرابسے سی سورگم جتواوا بھوکشے سی مہیم تسمہ دو تیشتھا کونتے یا یدھا یا کرتنشے یا ہا بھگوط گیتہ اجھے دو شلوک نمبر سینتیس اے کنتی پوتر یعنی ارجن تم یدی یدھ میں اگر مارے جاؤگے تو سورگ برابت کروگے اگر یدی یدھ جت جاؤگے تو پرثیوی کے سامراج کا بھوک کروگے یعنی حکومت کروگے اس لئے مضبوط ارادہ کر کے کھڑے ہو اور یدھ کرو یسیا ناہم کرتو باؤ بددیر یسیا نل پیتے حطوہ پیسا ایمان لوکانہ ہنتی نانی بدیتے بھگوط گیتہ اجھے اٹھارہ شلوک نمبر سترہ وقت کا معمور یا یک پرش ساری دنیا کو بھی قتل کر دے تو وہا پرادی یعنی مجرم نہیں کہلا سکتا سروہ دھرمان پریتجیا مامے کم شرنم رجا اہم توا سروہ پاپے بھیو موکشیہ اشیامی معاشو چہا بھگوط گیتہ اجھے اٹھارہ شلوک نمبر چھے ستھ سارے دھرموں کو چھوڑ کر میری پناہ میں آجا میں تجھے سارے پاپوں سے مکتی دینے والا ہوں پنرم اگکشیامی ہتاتا عمرہ سروپینا اہم سری کرشنا لیلا کلپا دروم اے بھائی میں دوبارہ آؤں گا تو عمر کا روپ لے کر آؤں گا جو شخص مدھبی اصولوں کے مطابق گوش مطابق قربانی کر کے گوش نہیں کھاتا وہ مرنے کے بعد اکیز گوش خر جانوروں میں جنم لے گا سمبستہ دیوی نرامی توام پاری آنمی پتی روعتام یہی تیام گو سہس رینا سورہ گھٹا شتے نچ والمی کی پران ایدیا کھان شلک نمبر پانچ سیتہ دیوی نے جب ونواز کو جانے اپنے پتی کے ساتھ ونواز کو جانے لگی تو گنگا کے کنارے یہ منت مانگ رہے ہیں کہ اے گنگا میں اور میرا پتی ونواز سے صحیح سلامت آ جائے تو دیرے دہانے ہزار گائی خوربان کروں گی اور اس کے کباب کے ساتھ پینے کے لیے سو سراب کے مٹکے بھی دھوں گی رکویت حالت قیام میں ہے یجر ویت حالت سجدے میں ہے سام ویت حالت قائدے میں ہے اور اتھن ویت حالت رکو میں ہے لطیف نکتے کی صورت میں جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے جو اپنے اندر جامیت کا فلسفہ لیے ہوئی ہے جو جامیت کی صورت میں اپنے اندر تمام مذہبی کتبوں کو سماوی ہے وہی پرنوید ہے سبت دھاتو سمم پنڈم سمو یونی سمود بھوم آتما جیوہ سمود پنہا ورنہ نامکیم پریوجنم بھگود گیتہ سری کلیان بسوشور مہارچ وچن سات دھاتوں سے بنا ہوا یہ جسم یہ انسانی جسم سب کا برابر ہے آتما یعنی روح اور جیو یعنی جان بھی سب میں برابر ہے اس کے بعد انسانوں کو ذاتوں میں باٹنے سے کیا فائدہ نا چرمنو نا رکھتیسیا نا مامسچا چاسی نہا نا جاتی راتمنو جاتی ویوہارا پرکل پتہا نیرہ لمبا اپنشت صفحہ نمبر پانچ سو ایک چمڑے میں خون میں اور گوش میں اور ہڈی میں کوئی فرق نہیں اور نہ آتما میں کوئی فرق ہے یہ ذات پات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جنمنہ جایتے شدرہا کرمنہ جایتے دوی جہا ویت پاتھان تو اپرانام بھرمگ نیانے تو بھرمان ہا سریمت بھگوط پران ہر کوئی جنم سے شدر ہوتا ہے کرم کرنے سے دویج بنتا ہے ویت پاتھ کرنے سے گنان ملتا ہے اور بھرم کے گنان سے بھرمان بنتا ہے بھرمگنیم سروا دھرمگنیم لوکا نام کیرتی وردنم لوکا ناتم مہت بھوتم مہت بھوتم سروا بھوتا بھوتا بھوود بھوم وشنیو سہاسرانامہ ولی شلوک نمبر سات بھرمان سارے دھرموں کا علم رکنے والا ہوتا ہے دنیا میں اس کی عزت اور بڑھائی ہوتی ہے وہ لوکنات عظمت مالا ہوگا سارے بھوتوں میں موجود ہوگا یہاں سے ویازدینے سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوشر صاحب قبلہ کے بارے میں پیش گوئی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پہلا دیتیا پرارابدھ منتر شبے شوبنے مورتیم سری گوویندہ گوویندہ مہا وشنو راگنیایا پروورتہ مانوشیہ آدھی برمناہا دیتیا پرارابدھے وہ وقت تیرے لئے فائدہ مند ہو یہ بات میں سری گوویند کے گوویند مہا وشنو کی طرف سے کہتا ہوں جو لوگوں کے لئے حکم ہے وہ آدھی برمناہا دوبارہ آنے والے ہیں دوسرا کلپا منترم پاردھیوہ کلپا انانتہ کلپا کورما کلپا بھرمہ کلپا ورہ کلپا شویتہ ورہ کلپا پرالیم کلپا پادم کلپا سویتری کلپا نوہ کلپا نام مدے شش ٹمیش ورہ کلپے منتر میں بتایا گئے نو کلپوں میں سے چھٹوان یعنی شویتہ ورہ کلپا شویتہ ورہ کلپا یعنی گورے رنگ کی ذات جن میں ورہ یعنی سور کی صفات ہیں ان کے راج کال میں وہ آتار ظاہر ہوگا تیسرا منو منتر منتر میں بتا گئے چودہ منو میں سے ساتوہ منو یعنی ویفتہ منو جو عقل کا زمانہ ہوگا یعنی عقل کے بلبوتے پر کشتخون بہت ہوتا رہے گا اس زمانے وہ مہا وشنو کا دوچہ پرارابد ہوگا چوتہ شکے منترم یودشرا وکرا مارکا شالی وہانا ویجیہ بھی نندانا ناغار جنا کلشت چکرانا مدے ترتی شالی وہانا شکے ہندوستان میں چھ سموستر یعنی چھ دمانے چلتے ہیں جن کے چھ نام منتر میں بتا گئے ہیں ان میں سے تیسرا یعنی شالی وان شکے جس ملک میں چل رہا ہوگا اس ملک میں وہ کل کے آتار دوبارہ پرگٹھوں گے پانچوہ یگ منترم کرتہ ترتہ دعا پارانتے دعا تریم سہسرانویتا چتلک شابدے کلیگے پرثم پاچے پنچہ سال سرادی ورشے پرثم ماں سے پرثم پکشے پرثمہانی تری دھشے گھٹی کا آدوی جتوارہ کرتہ ترتہ دعا پار کے بعد کلیگ میں جس کی مدد چار لاکھ بچیس ہزار سال بتائے ہیں اس کے پہلے پاد میں یعنی پانچ ہزار سال کے اندر برسات کے پہلے مہینے میں پہلے پکش میں پہلے پکش میں یعنی سات جون مرگیش نکشتر پہلی ہانی یعنی تیرہ سو تیرہ گھڑی یعنی ساڑھے نو بجے اچھے صبح کے اچھے وقت دیجتوار دیجتوارہنا یعنی پیر کے وقت پیر کے دن پائدہ ہوں گے چھے وان کالا منترم سبتہ گھٹی کا گتم پرثم پرنام کلے لکشہ یوجنا وستیرنم جمبو دی پے سبتہ گھٹی کا گتم پرثم پرنام کلے لکشہ یوجنا وستار انم جمبو دی پے سات گھڑی یعنی سبا فجر کے وقت سبا فجر کے نماز کے وقت سے پہلے لاکھ یوجنا وستار والے جمبو دی پے زائر ہوں گے ساتوہ نیتی ریتی منترم اتھولا ویملا ستکولا دھاوطا کلپا ترو ورکشا ونیا سا دیدی پیامانا رتنا سمحا سینسی ایو جس کی کوئی مثال نہیں بے عیب و عالی ذات ملک میں سفر کرنے والا سدرت المنتحہ تمام لوگوں کے لئے رحمت حیات پایا ہوا تمام عالی خوبیوں کا مجسم رفرہ پر بہٹنے والے ہوں گے آٹوہ کالا کروہ منترم پرستہ ینترہ راسے چطور ستہ ورنہ ورنہ تہا جس کا کوئی حاکم نہ ہونے سے براہل ہونا دنیاوی ترقی کا دور اور ترہ ترہ کے آلات کے دور میں لوگ گروہ گروہ میں بڑھ جائیں گے جو چودوی صدی کا دور ہوگا اس دور میں وہ امام الناس پیدا ہوں گے ظاہر ہوں گے نوہ پرانت منترم سہسترہ یوجنہ وستہ رسیہ پوروہ پروتہ شکری کرتہ دھوجہ پتہ کائیتہ یوجنونتہ قدم برشیہ دی پی تسیہ مندرسیہ پرانتے بارہ ہزار میل رغبے والا ملک مشریقی بہانے جہاں تاج والا جھنڈہ ہوگا وہاں اس امام الناس کے ماباب پیدا ہوں گے اس ملک کے اطراف اس ملک کے کنارے تاڑ کے جھاڑ کسرہ سے ہوں گے وہ مدرس یعنی چننائی کا علاقہ ہوگا دسوہ ورش منترم اندرہ کسیرو تامرگا بستی ناغا سومیا گاندھروا چاری نی بھارتی تے نوو ورشات میکے مدے بھارت ورشے منتر میں بتائے گئے نو ورش میں آخری ورش یعنی بھارت ورش یعنی ہندوستان میں وہ آتار ظاہر ہوں گے یاروہ کھان منترم بھارت کم پروشا ایلاو ورشتہ کورو بھدرہ اسمی کا رمانکہ مندہارنا کتو ملک شا نوکھنڈا منڈالا مدی بھارت کھنڈے منتر میں بتائے گئے نو کھانڈ میں یعنی مدی بھارت ورشے بھارت کھانڈ میں یعنی ہندوستان میں وہ آتار ظاہر ہوں گے تے باروہ میروں دکشنا دکھ بھاگے شری شیلیا ایشانا پردیشے وندی چل پہاڑوں کے جنوب میں شری شیلیا دیوستان کے مشرق اور جنوب کے بیچ یعنی آندرہ پردیش کے پائے تخت کرشنا اور گوداوری کے بیچ درمیانی علاقے میں یعنی ہیدراباد میں وہ آتار ظاہر ہوں گے تیروہ گوتر منترم شری مدادی وشنو مچسیاں کورماورہ نارسیما وامنا بھارگوا راغوا کرشنا باعدہ آتارا ننترے کل کی آتارا نواسا گرہے عزلی عبدی رب العالمین کے صفات کے مظہر مچسیا یعنی مچھلی کورما یعنی کچھوا ورہا یعنی سور نرسیما یعنی شیر ببر وامنا یعنی آدمی بھارگوا یعنی پرشورم راغوا یعنی رام کرشنا یعنی کاہن بودھ یعنی اقل والا ان نو اتاروں کے بعد کل کی اتار یعنی ماہی البتلان جگت گرو یعنی سرور عالم کی امت سے امت سے آل کے گھرانے سے سید خاندان میں وہ امام الناس پیدا ہوں گے چودہوان چندرہ مانے نا منترم سمستہ دیوتا ہری حروب بھیاتمی کا سروپہ جگت گرو چرانہ سنیدو اسمین ورطہ مانا بیاوہری کا چندرہ مانے نا ہری یعنی جمالی اور ہرا یعنی جلالی سارے شفتوں کے مالک جگت گرو یعنی سرور عالم کے نقشہ قدم پر چلنے والا ہوگا اور جہاں چاند کا سکہ چل رہا ہوگا وہاں یہ اتار ظاہر ہوگا پندرہوہ سنوسترہ منترم پربو آدی ششتی سنوسترہ مدے اسمینی سنوسترے ہندوستان میں قوم لنگات کے پاس چھ ساٹھ سنوستر چلتے ہیں جن میں اسمینی سنوسترے یعنی پاردیو زمانے میں وہ کلکی اتار کا دیوتیا پرارابد ہوگا ظاہر ہوں گے سولوہ نمہ نمہ منترم آئینے رتاو ماسے پکشے چتھو واسرے شب نقشترے شب یوگے شب کرنے ایوام گناہ وشششنا وششتھایا شب تیتو مغپاتتہ دریتی شے دوارا شریم عدادی نارائنہ ویرات وشو روپم پربرم پرتیرتم پراتہ مدیانکہ سائم سندیا مپاسشیے نمہ 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 اس کے آنے کا موسم بہار اور مہینہ ہفتہ تاریخ اور دن ستارے مبارک ہوں گے نیک زمانہ اور نیک ارادے ایسے عقل سلیم اور بہت سارے قوبیاں رکھنے والے ہوں گے اور بدعمال اور ہر برائی کو ختم دور کریں گے حق کے لئے جم قائم کریں گے نجات کا دروازہ کھولیں گے وَعَذْلِ عَبْدِ رَبُّ الْعَلَمِينَ کے صفات کے مظہر وَعَذْلِ عَبْدِ عَبْدِ انسانِ کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراجہ منیرہ تمام صفتوں کے مظہر دائمِ وجود دائمِ وجود بعضِ تخلیقِ کائنات اور جامعِ الْعَنْبِيَا وَرَعُ الْوَرَعُ الْرَحْمَنِ یعنی پرَبْرَمْد جس کی محبت میں ایمان لاکر پانچ وقت یعنی فجر زہر اثر مغرب عشاء نماز پڑھ کر ستاگ نانا سترم کاشا آیا وسترم لسا دردھوہ کیشم رتھانگ ترشلانگ ترشلانگ کی دباؤ حستم چنیشورم حستم شرنم پرانامی ویاسکرطہ بھشے گنانم تین عالم کا واخف تین عالم کا واخف اللہ کی درب بندوں کو لگانے والا گیروے رنگ کا کپڑا پہننے والا اس کے لمبے لمبے بال ہیں ہاتھ میں چکر اور ترشل یعنی ہاتھ میں اس ختم کے لکھیریں نمودار ہیں ایسے چن بشوشور کو میں سلام کرتا ہوں میں اب دھرم پرش کی تاریف لکھتا ہوں وہ دکن میں پیدا ہوگا تال نام گاؤں میں شادی کرے گا اور وہاں اس کا اس کا نام چنیشور ہوگا اور وہاں اس کا گاؤں ہوگا شادی کرے گا بیوی کو اس سے کا نام نہیں رہے گا خدیم زمانے میں عالم لوگوں نے جو سچا مذہب اختیار کیا تھا وہ مذہب آسمان سے اترا ہے اے چن تو اس کو آج زمین پر خائم کر اور ہم کو اس رہ کی ہدایت دے اور ہمارے لئے پناہ دینے والا ایک باشا خائم کر گچھتی میکا استانم لئے آگے بڑھیں گے اس وقت ناگ رات کے وسیلے سے کتابوں کی حفاظت ہوگی بعد اس کے وہ ناگ سامپ ناگ سامپ سر پر آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے چند بشویشر جعب دیں گے کہ وہ میرا سپائی ہے یہاں سے میں آپ کو گروہ نانک جی کے بارے میں گروہ نانک جی جو اپنے خوال میں بتاتے ہیں کہ اول اللہ نور اپایا خدرت کے سب بندے اول اللہ نور اپایا خدرت کے سب بندے ایک نور کے سبجک ابجیا کون بھلے کون مندے جنم ساکی بھائی بالا سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے رون کو پیدا کیا سب اس کی خدرت سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی نور سے سب جگت بنا ہے اور اس میں کون بھلے ہے اور کون مندے ہے میں نے کون اچھا ہے اور کوئی برائے دوسرا جسے نور محمدی ڈھٹے نبی رسول جسے نور محمدی ڈھٹے نبی رسول نانا قدرت دے خودی گئے سب بھول جنمسہ کی بھائی بھلا صفحہ نمبر 142 میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کئی انبیاء پیدا ہوتے ہوئے دیکھا اے نانا خدا کی خدرت دے کر تو اپنی خودی بھول گیا سن پیغمبر مصطفیٰ تزدے چاروں یار سن پیغمبر مصطفیٰ تزدے چاروں یار عمر خطاب عبو بکر عثمان علی وہ چار چاروں یار مسلمی چار مسلکیں پنجہ نبی رسول جن ثابت کی تعدین جنمسہ کی بھائی بھلا صفحہ نمبر 173 سنو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یان ہے عمر خطاب عبو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ چار یار ہیں چاروں یار مسلمی ہیں اور چار یار کیوں چار مسلکیں ان کے بعد پنجہ نبی جنہوں نے دین کو ثابت کیا پہلا نام خدای دا دوجہ نام رسول پہلا نام خدای دا دوجہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھ لے نانا کا درگا ہوئے قبول جنمسہ کی بھائی بالا پہلا نام خدا کا لو دوسرا نام رسول کا اور تیس دری بار کلمہ پڑھو جن سے درگا قبول ہو اور نانت جس سے تمہاری درگا قبول ہو محمد من تو من کتابان چار من خدای رسول نو سچائی دربار جنمسہ کی بلایت والی صفحہ نمبر دوسو سنتالیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور چار کتابوں کو مانو اور خدا کے رسول کو مانو ان کا سچائی کا دربار ہے مرشد من تو من کتابان چار من خدا رسول نو سچائی دربار جنمسہ کی بھائی بالا صفحہ نمبر دوسو تیویس مرشد کو مانو اور چار کتابوں کو مانو اور خدا کے رسول کو مانو ان کا سچائی کا دربار ہے مہربان مولا تو ہی ایک مہربان مولا تو ہی ایک پیر پیغمبر شیخ ولانکہ مالک کرے حق ولانکہ مالک کرے حق خران کتب تی پاک جنمسہ کی گرو گرن صاحب سری راگ کلی سری راگ رام کلی محلہ پانچ صفحہ نمبر چودہ سو چونتیس تم اے مولا حقیقی مہربان تو ہی ایک ہے تمام پیغمبر پیر پیغمبر شیخ یہ گوائی دے رہے ہیں کہ قرآن کریم تمام کتب سماوی سے مقدس ہے پنج وقت نماز گدارے پڑھے کتب قرآنہ پنج وقت نماز گدارے پڑھے کتب قرآنہ نانک آکھے گوڑ صدوے رجو پینا کھانا خاضی دن میں پانچ وقت نماز ادا کر خاضی دن میں پانچ وقت نماز ادا کر اور قرآن کریم کو پڑھو نانک کہتے ہیں کہ نانک جی کہتے ہیں کہ لوگو خبر تمہیں آواز دے رہی ہے یہ کھانا پینا یہیں رہ جائے گا گرو گرن صاحب سری راگ محلہ ایک اردو صفحہ نمبر بتیس دل میں تعلیب تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں تعلیب تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں حسن حسین فاطمہ دل میں مولانا دل میں محر محبت کعبہ دل میں گورستان جنم ساکی بھائے بالا صفحہ نمبر پانچ ست چھتیس میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے اور امام حسن امام حسین اور حضرت فاطمہ بی بی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت بس رہی ہے میرے دل میں کعبے کی محبت بس رہی ہے لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہے لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہے نعو محمد مصطفیٰ ہوا بے پرواہ جنم ساکی بھائے بالا چوبیسوہ ایڈیشن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری لے کر آئے اور نعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بے پرواہ ہے ہوا بے پرواہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین